اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین غریب عوام جو غربت کی چکی میں پستی چلی جا رہی ہے ان سے جانیں گے کہ ان کے حوال کیسے ہیں ان کو اس مہینے بل کتنا آیا آمدن کتنی ہے اور اخراجات کتنے ہیں اور کیسے مینج کر رہے ہیں چیزوں کو آئیں انہی سے جانتے ہیں نصار احمد نام میرا مشری شاہ میں کام کرتے ہیں لوہے کا لوہے کا کام کرتے ہیں اس میں انہیں کتنا بل آیا پہنٹالیس ہزار بل آیا پہنٹالیس ہزار بل آیا پہنٹالیس ہزار بل آیا پہنٹالیس ہزار کیا کریں بچوں کو کھلائیں پہنٹالیس ہزار بل دیں مکان اپنا کرائے کا کرائے کا سولہ ہزار بل کرایا دیتے ہیں سولہ ہزار سیدھا سیدھا پہنٹالیس اور سولہ کتنا ہو گیا سولہ ہزار دکان کا کرایا سولہ ہزار دکان کا کرایا 32,000 سیدھا یہ 16,000 دکان کا کرایا 16,000 گھر کا کرایا 45,000 بل آیا 17,000 سیدھا سیدھا یہ بن گیا کی کماؤں گیا کی دیاں گیا کتنی آمدن ہے مہینے کی آمدن کی ہو رہے ہیں کہ بچے ہی مشکلہ پال دے اندازن کتنی آمدن ہے آمدنوں کا صحیح پنگاہ کزار بڑھ جان دیا کہ بچے ہیں فیصہ نے مسئلہ آرہے اور صاحب کو کتنے بچے ہیں بچے ہیں ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں گزارہ کیسے ہو رہا ہے بس اللہ کر رہا ہے گزارہ بس اور ان کا حال تو نہیں ہے بس ہے اللہ گاڑی چلا رہا ہے بس ہے انہوں نے کیا حضرت کرنا ہے یہ تو ستر سال سے اسی طرح کام چل رہی ہے بس جب جیب میں پیسے نہ ہو بیل اتنا آجے کرایا اتنا آجے مالک مکان کرایا مانگے تو ذہن میں کیا خیال آتا ہے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بچے کیوں دے دیا ہمارے کو نہ بچے دیتا دو جان ہوتی میاں بیوی ہوتے یہ بچے کیا دے دیا اللہ نے اس ملک میں پیدا ہی نہ ہوتے تو اچھا تھا کیا ظلم ہے بس اللہ جانے کیا بتائیں اتنا بلے اتنا بلے کچھ بتا ہی نہیں سکتا گزارہ مشکل ہے مشکل ہو ہی نہیں رہا مشکل کیا اتنی پریشانی ہے آخری دفعہ گوشت کب کھایا گوشت کھا گوشت سبزی نہیں کھا ساتھا ہے گوشت بڑی دور کی بات ہے اس مہینے کتنا بلے تھارہ دار تھارہ ہزار بلے اور عامدن کتنی مہینے عامدن مکی زہر بارہ سو کماری دکی کرنا ہے زہر بارہ سو دیاری مکان اپنا کرائے کرنا ہے آپ نے کتنے بچے ہیں پانچ بیٹیاں دو بیٹے سات لوگ اور اچھڑ دینا اور نامیں آپ نامیں آپ دکی کھانا دکی پکانا دکی کھانا ہے مجھے بتائیں جب اتنا بلہ آجے اور جیب میں پیسے نہ ہو تو کیا ذہن میں خیال آگے مر جائے 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 پاکستانی ہوگا رجائے مر جائے مر جائے گھا رہا ہے اور بار رہے میں کھائی نے کھائی آخری دفعہ گوشت کا بکھائیا تو گوشت کیا کھائیں داری لفتی تو گوشت بھی آنا ہے گھر میں بھی آدھا چیز کعا پکتی ہے کٹینی روٹی کھائی صاحب نال کی کی کر یہ کی چٹینی سے روٹی اور کچھ کر گے جانا نا اے مرگ کھان ایسیاں کے سون اجی پاک کہنے سون سکتے زندگی مشکل ہو گئی اس میں نے کتنا بل آیا کتیز آر وی آبیل کتیز ہزار بل ہاں جی آمدن کتنی مینے کی آمدن سات آٹھ سو کبھی کبھی ہزار بھی ہو جاتا ہے اندازن کتنے ہزار بن جاتی مینے کی تقریباً بیس پچیس بائیس اتنا ہی رہتا ہے بس ہزار آپ کی آمدن ہے کتیز ہزار بل آگیا آپ کو مکان اپنا کرائے گا مکان کرائے گا کتنا کرائے گا اس کا بیزار روپے کرائیا بیزار روپے ایک میرا بیٹا کام کرتا ہے اس کی سپورٹ ہے ہمارے ساتھ بیس ہزار بل آپ آیا بیس ہزار کتیز ہزار بل ہے بیس ہزار کرائے مکان کا تو جناب گزارہ کیسے کرتے ہیں آپ کے سامنے صبح شام راز کے ادھر گیارہ بچ جاتے ہیں کام کرتے کرتے صبح نکلتے ہیں رات کے گیارہ بچ جاتے ہیں اللہ ہی آسرا سسٹم چلا رہا ہے چار میں کتنے لوگ ہیں چار لوگ ہیں میں میری ایک بیگم ہے میری پوتری ہے وہ میرا بیٹا ہے اور اس کی وائف ہے پانچ چار لوگ چار پانچ لوگ ہیں اور گزارہ مشکل ہے بہت بہت مشکل گزارہ ہے پیٹرول دن با دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے دیاڑی نہ لگے اور بل اتنا اتنا ہے تو کیسے خیال آدھا بیجن گھر میں اختلافات ہی نہیں جاتے لڑائی جگڑا آپ دیاڑی نہیں پوری دیتے یہ مسئلہ وہ باہر ہے اتنا مہنگا تیل ہے سواری بہت کم ملتی ہے ادھر تو ادھر لینڈ کے اندر چار پانچ چار پانچ پھرے لگتے ہیں اس میں لیکا آٹھ ہزار روپیاں مجھے بھیلایا مکان اپنے کراہی پہ کتنا کرایا اس کا پانچ زار روپیاں کرایا آٹھ رو پانچ گیران تو سیدھا یہ ہو گیا آپ کا تو آمدن کتنی میں ہی نہیں ہی اندر یہی ہے بیس پچیس پچیس دار پہ بیس دار پہ اتنی ہے بیس پچیس دار گھر میں کتنے لوگ ہیں ہم ماشاءاللہ سات جی ہے پانچ میرے بچے دو جی ہم کو دے گزارہ کیسے ہوتا ہے بہت مشکل سے گھر رہے ہیں پریشان نہیں ہے روز گھر میں لڑائی جگڑے ہی ہے کس بات پہ لڑائی جگڑے ہوتی ہے بھگی آئی کی بجے سے ہوندن اتنی ہے نہیں کھرچے بہت زیادہ ہیں گھر والے کہتے ہیں کوئی کام ڈڑو فیکٹری میں پتہ کرتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں فیکٹریوں میں بھی نہیں کام آسے ملتے کہ جو اپنا نظام چلا سکے پٹرول دن بعد دن مہنگا ہوتا جا رہا کرایاں سواری سے مانگتے ہیں زیادہ وہ کہتے ہیں ہم کہا سے دے کرایاں کام بھی دینا زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے رکھا چلانے والا تو مرگی بھی نہیں کھا سکتا کھانا تو سبزی کھانی ہے سبزی بھی لینے چلے جو تو آر سو ٹھیک ہے اگر ہزار پیا کمایا تین سو کی سبزی لے آدھا گلو گی کا پیکٹ لے آؤ سولے ٹماٹر لے آؤ مرچے لے آؤ ہزار ہتم ہو گیا پھر اتنا بھی لائے اس میں ہمیں اس مہینے کا ستارہ ہزار پیا سترہ ہزار بل مکان اپنا کرائے کا نہیں ہمارا گروہ ہاں جی تو گھر میں کتنے لوگ ہیں کیسے گزارا ہوتا ہے پاس مل جل کے کر لیتے ہیں انسان کے بحث میں کیا اللہ پاک دینے والا ہے جب کوئی جے میں پیسے نہ ہو بل آ رہے ہیں گاڑی لگے نہ تو کیا بندے کے ذین میں چال رہا ہوتا ہے یہ ہوتا جب جے میں پیسے نہ ہو یہ ہوتا خودکوشی کرنے کو دل کرتا ہے جب جب میں آنا نہ ہو تو بل کہاں سے دینا ہے یہ حکومت کو چاہیے غریب وام کے بارے میں سوچنا جوان آدمیوں آپ کو بھی ایسے خیال آتے ہیں تو جوان تو جوان ہی تو ہوتکوشی کرتے ہیں الحمدللہ شادی شدہ ہوں ابھی بچہ کوئی نہیں ہے تو یہ حالات ہیں آج کل تو جتنے بچے ہوں اتنے خرچے زیادہ ہیں تو ہماری تو حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے زندگی مشکل ہو گئی ہے بہت زیادہ مشکل ہے اس مہینے بل کتنا ہے بارہ ہزار بارہ ہزار مکان اپنے کرائے گا اپنے گھر میں کتنے لوگ ہیں چار چار لوگ ہیں آمدن مہینے کی اندازن کتنی ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں مرکشہ چلاتے ہو کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہو نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی آمدن نہیں آرہی کتنے عرصے سے آسا ہے جس دن سے تیل بڑا ہے کوئی آمدن نہیں نہیں تو گزارہ کیسے ہو رہا ہے بس گزارہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا کتنا ادار دینا ہے دار نہیں دینا پھر گیسے کیسے کھاتے کیسے ہو کتنا کماتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں روزانہ کی بیمار ہو جو کام پہ نہیں جا سکے تو پھر پھر چھوٹی تو اس دن کیسے کھاؤ گا بھاس گزارہ کھا لیں گے بھر بھوکے دیکھ لیں پھر کتنی آمدن اور کتنا بل آیا اس مہینے بارہ ہزار بل آیا مکان اپنا کرائے گا اپنا اور کتنی آمدن مہینے کی ہو جاتی ہے کوئی آمدن نہیں کوئی آمدن نہیں جو لے کے جانتے وہی کھا لیتے ہیں جو لے کے جا رہے ہو وہی کھا رہے ہو آپ کیونکہ جوان ہو سیت مند ماشاء اللہ کوئی اور بھی کام کر سکتے کچھ بھی ایسے بندے کے دماغ میں کیا خیال چل رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ بندے کو کوئی جیب میں ایک روپیہ نہیں آیا کچھ کھانا چاہے کھا نہیں سکتا گرمی سے برا حال بس اللہ ہی ہے گزارہ چل رہے ہیں جیسے بھی دماغ میں کیا خیال آتے ہیں اللہ پاک نیکی گھدیا دے ہیں ان لوگوں گھر کے اتنے جتنی آزاد گھر میں ہیں وہ اتنی آمدنی نہیں ہے بل کتنا ہے اس میں میرے بارہ ہزار پی آیا مکان اپنا کرائے پی آیا کتنا کرائے بارہ ہزار بیا چوبیس ہزار تو سیدھا کرایا اور بل ہو گیا سیدھا سیدھا کیس گیس کا بل وہ بھی ہوگا وہ بھی ساتھ ہی ہوگا تو آمدن کتنی ہے مہین آمدنی کے آمدنی آئینی وہ پانچ چھے سا سو روپے پکڑ لیتے ہیں اس سے گزارہ کر رہے ہیں رکشاپ نے نہیں دیاری پی آیا کتنی دیاری دیتے ہو چھے سو روپی آیا ڈیلی پی سکتے ہیں پیٹرول بھی آپ کا وہ لگانا ہے وہ کتنا ڈالتے ہیں روزانہ وہ پانچ چھے سو کر دیلی کی جاتا ہے بارہ ہزار تو آپ سیدھا سیدھا پیٹرول اور کرایا آئی ہے اس کے بعد آمدن ہے اس کے بعد ہیں چار سو پانچ سو پکڑتے ہیں دو بیٹی ہیں تو گزارہ کیسے ہو رہا ہے آپ کو پتا رہے ہیں ایسے گزارہ کر رہے ہیں مارا موٹا جیسے ہو رہا ہے آخری بڑا گوشت کب کھایا آخری بڑا گوشت ہم نے بڑی کب کھایا ہے بس اب نہیں کھایا جب بچے جوان ہو رہے ہوں اور مہنگی حالات ہوتے جا رہے ہیں کبھی تیل مہنگا ہو رہا ہے کبھی بجلی مہنگی ہو رہی ہے جی جی تو ذہن میں خیالات کیسے آتے ہیں یہ کہہ گا وہ وہ بے کو ہجو کہہ گا میں خود کشی کھا لوں یہ کھا لوں وہ کھا لوں وہ تو غلط بات ہے نا خود ہی کشی کرنے سے آپ کی جان چھوڑ جائیں گی دوجہ جو پیچھے ہیں وہ تو رول جائیں گے کیا حیال ہے یہ گزارہ تو ایسے گزارہ نہیں ہوتا کپڑے کب دوئے تھے آخری دفعہ کپڑے میں نے تیسرا دین ہوا پہنے یہ سارا پسینہ آیا ہوا ہے میں دیکھ سکتا ہوں اگر کیمرہ دیکھ سکتا ہے آپ یہ گھومیں تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کپڑے سفید ہو گئے ہیں پسینے کے ساتھ ان کے پچھلے تین دن سے کپڑے نہیں دوئے انہوں نے کیونکہ کیسے دولیں گھر کے خراجات بڑی مشکل سے چال رہے ہیں دال روٹی کپڑے دونا تو ایک بڑی غنیمت ہو جائے گی کپڑے آپ چینج کیوں نہیں کرتے تو تیجھے تین تیسرے دن کرتے ہیں تین دن بعد کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو اس محلم نہیں آتی بدبوش تو آتی ہے کیا کریں مجبوری ہے اب کیا کریں روز کپڑے دوئیں گے سابن کانسے لائیں گے سرف کانسے لائیں گے آپ لوگ دیں گے مجبوری سے کرنا پڑتا سارا ہاں حاصل سے مقابلہ کرنا پڑتا جیسے ہوتا ہے جناب کتنا بلایا کچھ نہ پوچیں پندرہ ہزار بلایا پندرہ ہزار بلایا کرتے کیا چینجی رکشا چینجی رکشا چلاتے ہیں کتنی آمدن ہو جاتی میں کتنی آمدن ہوگی ایک چینجی والے کی اب یہ تو بتائیں مجھے کیونکہ تین سو روپیہ لیٹر بٹرول ہے جس کے چار بچے پڑنے والے ہوں مکان جس کا قرائے کا ہو مکان قرائے کا کتنا قرائے پندرہ ہزار بلایا پندرہ ہزار وہ آپ کا قرائے اور بل کتنا ہے پندرہ ہزار تیس ہزار تو سیدھا سیدھا قرائے اور بل چلا گیا پندرہ تری کو میرا قرائے جاتا ہے پندرہ ہزار بے وہ دیئے اٹھارہ کو بل آیا ہے اٹھارہ کو ہی جمع کروا ہے اب تیس ہزار وہ گیا اس کے بعد چار بچے ہیں پڑھنے والے کھانا چاروں پڑھتے ہیں خوشی گمی بھی ہوتی ہے آنا جانا بھی ہوتا ہے بچے آپ کے سامنے بڑا یہ ہے باقی اس سے چھوٹے ہیں کون تھی کلاس میں پڑھتے ہیں نائن نائن تھے میں کتنی فیس ہے اس کی یہ سرکاری سرکاری میں پڑھتا ہے میں سے کتنا اخرجات آجاتے ہیں کیسے گزارا ہوتا ہے شکر ہے اس کی پاکزاد کا اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے لیکن اس دور میں گزارا بہت مشکل ہے ناس ٹائم گوشت کا پکاک کھایا تھا اب گوشت کو آپ چھوڑیں چھوٹا گوشت ہے وہ کم از کم دوزار پر کے جی ہے ہم نے تالے کھاکھا کے زندہ ہے وہ لوگ بس دوزار پر کے جی ہے چھوٹا گوشت بڑا جو ہے وہ بھی کم از کم ازار باروں سو روپے کلو ہے گریب کی پہنچ سے دور ہے جی ہے وہ ہم چھے سو ساتھ سو روپے پر کے جی ہے آخری دفعہ گوشت کھایا کب تھا میں کہہ نہیں ہوا کھایا اس کے بعد نہیں کھایا اید کا کھایا وہ کسی کے گھر سے آیا تھا وہ کھایا وہ بھی کسی کے گھر سے آیا تھا ایک ٹائم کھا رہے ہیں دو ٹائم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے اور کہاں سے کھائیں لوگ صرف ایک ٹائم کھانا کھانا کھاتے ہم لوگ وہ بھی نمک مرچ کبھی گھولی کبھی کچھ گھولیا تب کھانا برو ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہاں سے دے اور پیٹ کہاں سے پورا کریں پھر کود کشی ہی ہونی ہے اور اس کی ذمہ دار ہے بھی حکومت سیدھا سیدھا حکومت ذمہ دارا ہے اس چیز کی تار کتنا بلا ہے بلا آیا تقریبا ستائیس ہزار ستائیس ہزار بلا ہے کیا کرتے ہیں میں آٹو پارٹس اگام کرتا ہوں آٹو پارٹس کا تو آمدن کتنی ہے میں ہینے کی آمدن ہے تقریبا چلیس پچاس ہزار گیس کا کتنا ہے آپ گیس کا تقریبا پہلے آتا تھا ڈوزار ڈوزار تین ازار اب آ رہا ہے آٹھ ہزار نوزار دس ہزار یعنی وہ بھی ڈبل کر دیا جناب ستائیس ہزار بلا آپ کا وہ آیا آٹھ ہزار آپ کا گیس کا آگیا آگے پاس تو بہ مشکل دو تی نظار بچے ہوں پس یہی مسئلہ نا ہر بندہ رو رہا ہے پاکستان میں آپ انٹرویو کرتے ہیں آپ کو ابھی تک کسی نے کہا کہ یعنی کہ ٹھیک ہے یعنی کہ ہر بندہ پریشان ہے جناب کیا نام ہے کیا کرتے ہیں میرے نام اکبر علی اور میں ایری کشن ڈیوارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں کتنا بل آیا اس میں ستارہ ہزار سترہ ہزار مکان اپنے ہاں جی یہ بات اپنا ہے گیس کا بل کتنا ہے ہمیں چوبیس سو روپے آتا ہے پانچ تین چار سو آتا تھا پانچ اب چوبیس سو روپے بل آیا چوبیس سو تو سترہ ہزار آپ کو بل آیا بل آیا یعنی بیس ہزار تو سیدھا سیدھا یہ کرائے پہ چلا گیا بجلی کے بل پہ آمدن کترے میں سکسٹی بتایا کہ سکسٹی ہزار روپے ساٹھ ہزار گھر میں کتنے لوگ گزارہ کیسے ہوتا ہے بس یہ میرے تین چار بچے پڑھتے ہیں بڑا مشکل یہ دو یونیورسٹی میں ہلی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ایک وہ پنجاب یونیورسٹی میں ان کی فیصے وغیرہ ان کا روزانہ کا پٹرول بڑی مشکل ہے کہ ہم لوگ اسی لیے لنڈے پھر رہے ہیں کوئی سستی باپ کو سستی چیز نہیں اتنے وسائل نہیں ہے اتنے پیسے ہونے باوجود بھی ہم لوگ پریشان ہیں گزارہ نہیں ہمت ان کی بچارے جو پچیس تیس کی کرتے ہیں اس میں رینٹ دیتے ہیں ہر چیز اب میرے پاس بائیک تھی میں نے بائیک چھوڑ دی ہے اور ہی ٹرین پہ گھر سے نکلتا ہوں اوان ٹون میرا گھر ہے سبزہ زار میں وہاں سے بگوانپورے جاتا ہوں بگوانپورے سے میں مغلپورے جاتا ہوں کہ مجھے کچھ نو کچھ ریلیو مل جائے یہ جو سو روپے ہیں مجھے بچتا ہے کرائے کر رینٹ کا یہ جو چلو بچے کو صبح میں پٹرول سکول کا دے دوں یا بیٹا یہ سکول کے لیے لے جو اتنی مہنگائی ہے کہ بچےوں کو پڑھانا مشکل ہوئے میرے ستانویں یونٹ چلے ہیں اور ساڑھے دس ہزار بل ہے سرف ستانویں یونٹ پہ ساڑھے دس ہزار بل ہے مکان اپنا کرائے 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 کے مکانے کتنا کرائے آٹھ ہزار آٹھ ہزار اٹھارہ ہزار تو سیدھا سیدھا یہ آپ کا خرچہ ہے اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کتن لوگ ہے گھر میں جی میرے چھے بچے دو ہم جی ہے آٹھ لوگ ہیں آپ جی گزارہ کیسے کرتے ہیں میرے بچے بھی کام کرتے ہیں لوگوں گھر میں کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے گھر میں جی کیا کرتے ہیں یہ کسی کے کپڑے دھولی برتن دھولیے میں مارکس بھیجتا ہوں اور باہر روڑ پہ کتنی آمدنہ میں یہ یہ ڈیلی کا بن جاتا ہے کبھی ہزار بن جاتا ہے کبھی آٹھ سو بن جاتا ہے کبھی بارہ سو بن جاتا ہے گزارہ کرنا مشکل ہے بہت مشکل ہے اس میں نے کتنا بلایا چوبیس ہزار بھی چوبیس ہزار بھی تین سو یونٹ آمدن کتنی ہے آمدن چوبیس آر بے مینے کی مینے کی چوبیس ہزار آمدن ہے اور بال بھی اترا ہی آیا اور ابھی تک ملی بھی نہیں ابھی تک تنخواہ ملی تین مہینے ہو گئی تین مہینے تنخواہ نہیں مل رہی تنخواہ کیوں نہیں مل رہی کہا جاتا پارکنگ والے بڑے پیسے کماتے ہیں ٹھیکے پہ لی ہوتے ہیں نا بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے نا یہ نہیں اس سے پہلے بھی ستانہ دار آیا ہے اس سے پہلے بھی بانہ دار آیا ہے بات یہ ہے کہ بل کا ضرور یہ ہونا چاہیے کہ جیسے یوں سٹھتے ہیں نا اس کا بلہ ہے یہ نیک عوام کو مارنے کری ہے وزیراعظم سے صدر سے اپیر ہے کہ یہ جو یہ جو ظلم ہے نا یہ چھوڑ دیں جب جیب میں پیسے نہ ہوں تین تین مہینے کی تنخواہ نہ ملی ہو کپڑے پھٹے ہو تو کیسے زہن میں خیال آتے ہیں زہن میں مرنے کے لیے خیال آتے ہیں کہ مرے مرے جلدی مرے آکے میں خیال آتے ہیں واقعی خدا کی قسم کہ کیسے بنجھے دکھ ہو رہا ہے کوئی فسیلٹی نہیں ہے کوئی سہولت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے عوام کیا کرے گی ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا ہے وہ غریب آدمی نہیں لے سکتا کتنا بل آیا اس مہینے سکتی تھری تری سٹھ ہزار بل آیا دو کمروں کے فلیٹ کا دو کمروں کے فلیٹ کا وہ قرائے پہ آئے نہیں نہیں اللہوٹڈ ہے اللہوٹڈ ہے آپ اور لاسٹ منت میرا آیا تھا تھرٹی سیون ہنڈرڈ اب یہ دیکھیں یہ بھی میں پیسے نکلوا کے بینک جا رہا ہوں بینک کسیز کے لیے جا رہا ہے کہ وہاں سے اور نکلواؤں گا اپنا بھی بل جمع کراؤں گا ایک اور دو دوست ہیں کہ جن کے پاس بالکل نہیں تھے ان کے لیے بھی نکلوانے ہیں چلو ان سے کسٹوں میں لے لوں گا یہی کر سکتا ہوں نا کیا کر سکتا غریب آدمی کتنے ایسی ہیں جو آپ کو اتنا بل آگیا ایک پانی کا کولر ہے ٹھیک ہے دو پنکھیں ہیں ایک فریج ہے ایک ٹی وی ہے کتنا بل آنا چاہیے آپ کے مطابق با مشکل کو پانچ سات ہزار نہیں تھرٹی سیون ہنڈر تھرٹی سیون ہنڈر تو پیشری دفعہ ہے جب گرمی زیادہ تھی اب تو گرمی تو مہنگا ہو گیا نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں با مشکل پانچ ہزار لیکن با سٹھ ہزار تری سٹھ ہزار آپ کو بل آ رہا ہے گر میں کتنے لوگ ہیں ہم فائی فیملی میمرز ہیں لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آمدن کتنے ہیں میں ہی نہیں آمدن ہے میری تھرٹی سیون ہنڈر مقصد یہ تری سٹھ ہزار صرف تنخواہ ہے تری سٹھ ہزار بل ہے ان کو سیدھا سیدھا ہی دو کمروں کا فلائٹ ہے ایک کولر ہے ایک پنکہ ہے اس کے باجی ایک ٹی وی ہے اور ایک فریج ہے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آخر ہم عمام ہمیشہ گورنمنٹ کو بھی گالیاں نکالتے ہیں سب کو جب بتائیں گزارہ مجھے ایک چیز بتائی جی آخر اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے میڈیا اس کے پیچھے کیوں اب ہم تو نیوٹرل ہیں نا پڑے لکھیں آپ آدمی ہیں مجھے بتائیں جب اتنا بل آجائے گزارہ کرنا مشکل ہو جائے کیا ذہن میں خیال آتا ہوتا ہے سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں ایک ہی سوچ سوچتے ہیں کہ کون سا وہ لمحہ آئے گا کہ بچوں سمیت پاکستان سے شفٹ ہو جائیں اور کوئی حل نہیں نظر آئے جنت میں جنت میں تو شفٹ نہیں ہو سکتے وہ تو عمالوں سے شفٹ ہونا ہے لیکن ایزبر پولیسی ہم کئی سٹڈی ویزا اپلائی کریں گے یا کئی پہ جوب اپلائی کریں گے یا کئی پہ ورک پرمہ ڈونڈیں گے یا وہی کشتی میں جس طرح باقی سب ڈونڈیں ہیں جس طرح ہماری پاکستان کی سٹار تھی گرین کوٹ ہولڈر تھی لیکن وہ کشتی حادثے میں ضائع ہو گئے بیشاری شہید ہو گئی آپ بھی سوچ رہے ہیں کوئی ایسا ہاتھ کیا کریں اور آپ کو مارے ہیں خود کو مارے ہیں اس کو مارے ہیں یا ٹکیتی کریں یا چور کریں چوری کریں کیا کریں یہ تو نہیں کر سکتے نا تو ہمارے پاس ہے کہ اللہ اپنے آپ پر ظلم کر کے کسی طریقے سے یا مر جیں گے یا بچ جیں گے بچیں گے تو شاید بچ جیں گے فینانشلی بھی اگر رہ گے تو یہاں پر فینانشلی بھی دب جیں گے ویسے بھی دب جیں گے کتنا بل آیا اس مہینے سر بل تو بہت زیادہ آ رہے ہیں تقریبا ہم ٹی بی پہ بھی ہمارے ق incluout کبھی دو شیل، جاتا ہے یہ کممہج پھلے ہوگا ہماراanha گھر کا خرق ہے وہ پچاس سے ساڑھا ہی ساڑ پھلے چلا جاتا ہے کراک مکان ہے ٹھیک ہے بچوں کا بھی گزارہ کرنا ہے سکول بھی فیس بھی دینی ہے بچوں کے کپڑے یونیفارم کتابیں کوئی اور اور بھی چیزیں گھر کی ہوتی ہیں ضروری آت کی لیکن یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو گیا ہمارے پاس اتنی آمدن نہیں ہے جتنے ہمارے اوپر اتنی آمدن میں ہی نہیں کریمان صاحب جی ہم چھے سو روپے میں گریشے کے دیاری دیتا ہوں کم سے کم میں پاندرہ سو سولہ سو میری آمدن روز کی ہے پاندرہ سولہ سو روپے پکڑ دوں میں پاندرہ سولہ سو میں آپ جی صاحب لگا لیں کہ پٹرول بھی ہم نے اپنے پلے سے ڈلوانا ہے کتنے کا ڈال جاتا ہے کریمان ہزار پر کا پٹرول ڈال جاتا ہے پانچ سو بچ گیا پانچ سو بچ گیا پانچ سو روپے میں ہم کیا کریں گے بچوں کو پا لیں گے بل کے بل دیں گے کرایا دیں گے گاڑی کا خرچہ نکالیں گے کوئی مہمان گھر پہ آ گیا اس کو ڈیل کریں گے وہ فوت کی ہو گئی ہم کس در جائیں گے ہم لوگ غریب غریب ہیں ہم لوگ کیا کریں کتنے ٹیکس دے ان کو ٹیکس دے دے کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے کیا کریں ہم لوگ کس طرح کے خیال آتے ہیں جب جیب میں پیسہ نہ ہو کوئی مہمان آجے کوئی یار دوست آجے خوشی گمی آجے تو کیا ایک واقعہ سنا تو میں میرے گھر پہ نا میرے دوست آگے مہمان آگے میرے پاس تو میرے میری جے میں صرف ایک ڈیلڑھ سو روپیا تھا میرے میری بیٹی کہنے لگی کہ ابو مجھے نا کتابیں لے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لے دیتا ہوں میں ان کو میں ٹال ٹور رہا ہوں ادھر میرے مہمان آگے ہیں میں نے ڈیلڑھ لیٹر کی بہتلا میں نے ڈیلڑھ سو روپیا تھا اب میری جیب خالی ہے میں اپنی بیٹی کو تسلی دے رہا ہوں گا ٹھیک ہے بیٹا میں لہا دوں گا لہا دوں گا لہا دوں گا ایک مہمان کو ہم لوگ نہیں بکتا سکتے جیب میں پیسے ہوں تو گھر میں کوئی فوت کی ہو جائے تو کس طرح کہا جینا بہت نرم ہو ہوا ہے مرنا بہت ہو یعنی کہ سخت ہو گیا جیئے بھی تو کیسے پیٹ میں روٹی نہیں ہو گئے تو کیا کریں گے ڈاکے ڈالیں گے سڑکوں پہ آگے ڈاکے ڈالیں گے جیب کٹیں گے لوگوں کے ساتھ جگڑا کریں گے کیا کریں ہم لوگ امیر کی جیب میں قانون ہے غریب کو ایسے پکڑ لیتے ہیں جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اب رکشہ روڑ پہ چلتا ہے رکشے کی کچھ ضروریات چیزیں ایسی ہیں جو اگر نہ ہوں گی تو رکشہ کیسے جلے گا رکشے کا ٹائر بہت مہنگے ہیں رکشے کے گراری سیٹ بہت زیادہ مہنگے ہیں رکشے کی دہاری بہت زیادہ ہے راستے میں سے کوئی پولیس والا روک لیتا ہے تو وہ کسی کی بات نہیں سنتا اس کی لیمویج ہی جتنی زیادہ چینج ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ جانور ہیں ایسے پولیس والے بات کرتے ہیں تھلے پکواس نہ کر اس طرح بات کرتے ہیں اس طرح پولیس والے کو بات کرنے کا حق ہے انسان کے ساتھ کوئی بھی پولیس والے لگا لیں والٹن والے لگا لیں سو میں سے ایک دو افسر ایسے ہوں گے جو بڑے رام سے بڑی عزت کے ساتھ بات کریں گے بابا جی ہم نیچے آ کے بات سنیں کچھ ایسے ہوں ہوں ہم میرے ساتھ ایسے واقع ہوئے مجھے لٹی سی والے نے آ دی ہے وہاں پہ پانی کھڑا تھا میں نے تھوڑا سا ایک رکشہ آ کے جاکے کھڑا کیا اور توber لگا سی اس نے یہ حیاء نہیں کیا کہ یار میری سفید داری یہ ہے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا میں اس کو جی جان سے بات کر رہا ہوں کیوں اس نے وردی پہنی ہے چلی ہے کہ وہ انسان ہے اس نے وردی پہنی ہے وہ انسان ہم لوگ انسان ہی نہیں ہے رکشے والے کوئی انسان ہی نہیں ہے اگر ہم لوگ کوئی اتنا سا بھی کام کریں اتنا سا بھی برا کام کریں رکشے والے کہ اتنا لمبا ایشو بنا کے دے دیتے ہیں کہ یہ رکھشے والے بہت زیادہ غلط ہیں جب سواری رکھشے والے کے ساتھ زیادتی کرتی ہے اس وقت کھڑے ہوگے پوچھا کریں کہ کس کی غلطی ہے کیوں کرایا زیادہ لیا کیا مسئلہ تھا پوچھنا نہیں رکھشے والے کے اوپر ایکشن لے لینا ہے سواری نے بھی لینے لینا ہے پولیس نے بھی لینے گزارہ مشکل ہو گیا گزارہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا موسیقی